اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں غوث پاک اور شیطان کے واقعے کے بارے میں ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک ساپ آپ پر آ کر گرا اس کے بعد سارے لوگوں میں بھگدر مچ گئی ہر طرف ڈر کا محول چھا گیا مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے بلکل بھی نہ ہلے ساپ آپ کے کپڑوں میں گھز گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹا ہوا گریبان شریف سے بہار نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کی آپ ذرہ برابر بھی نہ گھپرائے نہ ہی آپ نے بیان بند کیا اور پھر ساپ زمین پر آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور ساپ نے آپ سے کیا بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ساپ نے کہا میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو بھی نہیں پایا تو پیارے دوستوں اسی ساپ نمہ جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے تو حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوصل آزم فرماتے ہیں ایک بار میں جامعہ منصور میں نماز میں مصروف تھا کہ وہیں ایک ساپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر مو کھول دیا اور پھر میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہی ساپ میری گردن سے لپٹ گیا اور پھر وہی ساپ میری ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین میں نکلا نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام فیرا تو وہے گائب ہو گیا دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے وہی جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی ساپ ہوں میں نے ساپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو ثابت قدم دست حق پرست پر آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو بھی نہیں پایا پھر وہی جن آپ کا تائب ہو گیا سرکار بغداد حضور غوظ پاک فرماتے ہیں ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں بھوکا پڑا رہا کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا مجھ پر پیاس کا بڑا سخت لگبہ تھا ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا تکڑا نمودار ہوا اس سے میں کچھ بارش کے کترے گرے جنہیں میں نے پی لیا اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت میں ظاہر ہوا جس سے آسمان کے کنارے روشن ہوئے اور ایک آواز گنجنے لگی اے شیخ عبدالقادر میں تیرا رب ہوں میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں میں نے جب پڑھنا شروع کیا ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئے کا روب دھارڑ کر لیا اور آواز آئی اے شیخ عبدالقادر اس سے قبل میں ستر اولیہ کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا پیروں کے پیر دستگیر روشن زمیر کتب ربانی محبوب سبحانی پیرے پیرا میرے میرہ عبدالشیخ سید ابو محمد عبدالقادر جلانی اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں میں جن دنوں جنگل میں رہا کرتا تھا شیطان خوفناک شکلوں میں فوج در فوج ترہ ترہ کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے مجھ پر آگ برساتے میں اللہ کی مذہ سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہے منتشر ہو کر بھاگ جاتے کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے ترہ ترہ سے ڈراتا اور دھمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ میں اس کو زوردار تماشا مار دیتا تو وہے بھاگنے لگتا پھر میں پڑتا تو وہے جل جاتا حضور غوث آزم فرماتے ہیں ایک بار نہایت خوفناک صورت بالا ایک شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے تو وہ شخص آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے میں نے کہا دفع ہو جاؤ اس نے انکار کر دیا اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایک ایسا زوردار جرب لگائی کی وہ زمین میں دھس گیا مگر پھر اس نے آگ کا شولہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا اتنے میں ایک نکاح پوش صاحب گھوڑے پر سبار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کڑا ہوا سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے عبدالقادر میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں میں نے کہا اے ملون دفع ہو میں تجھ سے کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا اور بولا آپ کی یہ بات میرے لئے سب سے زیادہ گرا یعنی سخت ہے اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال فندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار یعنی میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کرتا ہوں اور میں ایک سال سے جدو جہت کرتا رہا یہاں تک کی میرے سارے جال ٹوٹ گئے اور پھر میرے ارد گرد بہت سارے ازباب ظاہر ہوئے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے ازباب یعنی مخلوق کی محبتیں بغیرہ ہیں اس معاملے سے بھی میں نے مزید ایک سال توجہ اور جدو جہت کی مگر وہ سب کے سب جال بھی ٹوٹ گئے بہت الاسرار شریف میں ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کرک کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارہ ہوتا مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا جھبا لے کر دیتا جس کو میں پہنا کرتا تھا میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے میں گمنامد رہا میری خاموشی کے سبب سب لوگ مجھ پر گنگا نادان اور دیوانہ کہتے تھے میں کاٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا خوفناک گاروں اور بھیانک بادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا دنیا بن سبر کر میرے سامنے ظاہر ہوتی میں اس کی طرف تبجہ بھی نہ کرتا میرا نفس کبھی میرے آگے عزیزی نہ کرتا آپ کی جو مرضی ہوگی میں وحی کروں گا اور کبھی مجھ پر لڑتا اللہ مجھے اس پر فتح نصیب کرتے مدتوں میں بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو موزہ حادات میں لگتا رہا ایک سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا رہا اور بالکل پانی نہ پیتا پھر ایک سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا اور کوئی گزہ نہ کھاتا پھر ایک سال بغیر کچھ کھائے پیئے فاکے سے گزارتا مجھ پر سخت آزمائش آتی ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا پھر بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا فوراں نہر پر آتا اور غسل کرتا اس طرح میں نے اس راج چالیس بار غسل کیا تو پیارے دوستوں آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ دوستوں ہم آپ کی خدمت میں روز کی ایک ویڈیو شامات بجے لے کر حاضر ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے روز کی ایک ویڈیو دیکھتے رہیے اسی طریقے کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں اور بتائیں آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے آج کے لیے وسط نہ ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لگیے گا اللہ حافظ